اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس ویورز آج میں بات کروں گا کہ خانہ کاشت سے جو خریداری کی جاتی ہے تو کس طرح اس میں بہت بڑا فراڈ کیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی خانہ کاشت کے بارے میں تین چار ویڈیوز میری آنڈریڈی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ ہم نے خانہ کاشت سے خریداری کر لی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب ہمارا نام خانہ ملکیت میں نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ویورز سب سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ خانہ کاشت اور خانہ ملکیت یہ بیسیکلی یہاں پر نام آتا کیسے ہے مثال کے طور پر ایک کھیوٹ ہے کھیوٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں کئی خسرہ نمبرات ہو سکتے ہیں ایک کھیوٹ میں پانچ خسرے بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا کم بھی ہو سکتے ہیں تو کھیوٹ میں کئی خسرے ہوتے ہیں اب یہ جتنے خسرے ہوتے ہیں ان سب کا مالک کوئی ایک نہیں ہوتا یہاں پر بہت زیادہ مالکان جن کو کھاتا شریک کہتے ہیں وہ ہوں گے کسی کی ملکیت ایک قنال ہوگی کسی کی دو قنال ہوگی کسی کی پانچ قنال ہوگی کسی کی کچھ مرلے ہوگی لیکن چاہے کسی کی ایک مرلہ بھی ملکیت ہو تو وہ بھی کیا ہوگا وہ کھاتا شریک ہوگا وہ اس پوری پروپرٹی کا اس پورے کھیورٹ کا مالک سمجھا جائے گا جو کو آنرز ہوتے ہیں کھاتا شریک ہوتے ہیں تو جس کی جتنی بھی ملکیت ہو بے شک تھوڑی سی بھی ہو لیکن وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اس پورے کھیورٹ کا مالک ہے اب جب یہ سارے کھاتا شریک ہوتے ہیں اتنے لوگ تو بیسیکلی جو قانونی طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ پروپرٹی کوٹ کے تھرو اس کی تقسیم کی جائے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کوٹ سے جانے سے کتراتے ہیں وہ شارٹ کٹ نکالتے ہیں شارٹ کٹ کس طرح نکالتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی پانچ کنال زمین ہے تو اس کو ایک خسرہ پورا دے دیتے ہیں یہ خسرہ آپ کی ملکیت ہے آپ اس پر قبضہ کال لیں اب بے شک وہ خسرہ سات کنال کا ہو لیکن اب جس آدمی کی ملکیت ٹوٹل پانچ کنال ہے تو اس کو ایک پورا خسرہ دے دیا گیا اور اگر اس خسرے میں ٹوٹل زمین سات کنال ہے تو اس طرح یہ آدمی اپنی ملکیت سے زیادہ اسے پر قابض ہو گیا اسی طرح دوسرا خسرہ کسی اور کو دے دیا تیسرا خسرہ کسی اور کو دے دیا سب نے ملکے آپس میں اس طرح تقسیم کر لی یہ کوئی پراپر تقسیم نہیں ہے یہ آپس میں جتنے مالکان ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے آپس میں مل بیٹھ کے یہ تقسیم کی ہے اس سے کیا ہوا کچھ لوگوں کو ان کی جتنی ملکیت تھی اس سے زیادہ عصہ ملا اور کچھ لوگوں کو جو ان کی ملکیت تھی اس سے کم عصہ ملا جس پر وہ قابض ہیں ورنہ ریکارڈ میں تو جتنی ملکیت ہے اتنی ہی رہے گی وہاں پر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی ایک آدمی اگر پانچ کنال کا مالک ہے تو ریکارڈ میں جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے ریوینیو ریکارڈ ہے وہاں پر وہ اتنی پانچ کنال کا ہی مالک رہے گا بے شک وہ سات کنال پر قابض ہو جائے دس کنال پر قابض ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ پر قابض ہو جائے اب کیا ہوا کچھ لوگوں کے پاس زیادہ زمین آگئی جتنی ان کی ملکیت تھی اس سے زیادہ آگئی کچھ کے پاس ان کی جتنی ملکیت تھی اس سے تھوڑی آگئی لیکن اس کی پراپر تقسیم ریوینیو جو کورس تھی اس سے نہیں کروائی گی اسی طرح کرتے کرتے کچھ لوگوں نے زمین بیچنا شروع کر دی اب اگر کسی آدمی نے زمین بیچنی ہے چاہے ساری بیچے یا تھوڑی بیچے وہ کیا کرے گا فرد بیہ نکلوانے جائے گا جب فرد بیہ لے گا تو جو پٹواری ہے وہ اس کو خونہ ملکیت سے فرد جاری نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کھاتا شریک ہے اور کھاتا شریک کو خونہ ملکیت سے فرد جاری نہیں کیا جاتا پٹواری اس کو خونہ کاشت سے فرد جاری کرے گا جب خونہ کاشت سے فرد جاری ہوگا تو جو نیا خریدار ہے اس کی جو انٹریز ہوں گی انتقال ہوگا وہ بھی خانہ کاشت میں ہوگا اس کا نام خانہ کاشت میں بطور مشتری خریدار لکھا جائے گا وہ کا اس کا انتقال بطور مالک ہی لیکن اس کا خانہ ملکیت میں اندراج نہیں ہوگا بلکہ وہ پٹواری کیا کرے گا اس کا جو اندراج ہے وہ خانہ کاشت میں کرے گا لیکن وہاں پر بطور مالک ہی اس کا انتقال ہوگا اب مثال کے طور پر جو بیچنے والا تھا اس کے قبضے میں سات کنال زمین ہے لیکن وہ مالک کتنے کا ہے پانچ کنال کا اب اس نے کیا کیا فرد بے لے کے خانہ کاشت سے تو وہ پانچ کنال زمین بیچ دی اور پانچ کنال کی حد تک اس نے قبضہ بھی نئے مالک کو ٹرانسفر کر دیا جب اس نے قبضہ نئے مالک کو ٹرانسفر کر دیا اس کا انتقال خانہ کاشت سے ہو گیا اب یہ جو پرانا مالک ہے اس کا نام اب بھی خانہ ملکیت میں پانچ کنال کے بطور مالک موجود رہے گا اب اس کے قبضے میں جو آپس میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی سب مالکان نے خاتہ شریک جو تھے تو ان سب نے جو آپس میں تقسیم کی تھی تو اس آدمی کے پاس مثال کے طور پر دو کنال زیادہ تھی پانچ کنال کا یہ مالک تھا لیکن اس کے قبضے میں سات کنال زمین تھی جب اس نے بیچی تو پانچ کنال زمین کا قبضہ بھی دوسرے مالک کے جو نیا مالک تھا اس کے حوالے کر دیا اب اس نے دیکھا کہ میرے پاس دو کنال زمین ابھی بھی موجود ہے یہ کیا کرے گا یہ دوبارہ جائے گا اور دوبارہ سے فرد نکلوا لے گا دوبارہ سے فرد اس دو کنال کی حد تک چونکہ اس کا نام تو اب بھی مالک جو خانہ ملکیت ہے اس میں پانچ کنال کے مالک کے طور پر چل رہا ہے تو یہ کیا کرے گا اس کے قبضے میں اگر دو کنال زمین ہے تو یہ اس کی حد تک دوبارہ فرد نکلوا لے گا اور یہ زمین دو کنال پھر کسی اور آدمی کو بیچ کے اس کو قبضہ بھی دے دے گا لیکن اب یہاں پر اس آدمی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آدمی مجھے قبضہ دے رہا ہے یہ کسی اور کی زمین ہے اس کے نام پر تو خانہ ملکیت میں زمین موجود ہے لیکن یہ آل لیڈی اپنا حصہ فروخت کر چکا ہے اور اس کی حد تک جتنی بھی زمین تھی اس کا مالک اب کوئی اور ہے جس کا نام خانہ کاشت میں چل رہا ہے اور یہ جو مجھے دو کنال کا قبضہ دیا جا رہا ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں کیوں مالک نہیں ہے کیونکہ اس کا جو پرانہ مالک اس کو بیچنے والا ہے وہ خود اس کا مالک نہیں ہے وہ آل لیڈی اپنا حصہ فروخت کر چکا ہے یہ قبضہ اس آدمی کو دے دے گا بعد میں کیا ہوگا جب یہ جتنے کھاتا شریک ہیں کسی وقت اس سمین کی پراپر تقسیم کرنے کے لیے کوٹ میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کر جب دیکھا جائے گا کہ کس آدمی کے کتنے شیئرز ہیں تو وہاں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے دو کنال بعد میں خریدی ہے یہ تو اس نے غلط خریدی ہے اس کو صرف قبضہ بیچا گیا ہے اس کی حد تک تو اس مالک کے پاس زمین ہی نہیں تھی اب یہاں پر سارا جو فراد ہوتا ہے ایسے کیا جاتا ہے تو لہٰذا جب بھی خانہ کاشت سے آپ کو کوئی زمین بیچی جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے اس مالک کو بولیں کہ پراپر جو ریوینیو کوٹس ہیں ان سے تقسیم کروا لے چونکہ اگر تقسیم نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ ایسا فراد ہوگا آپ خانہ کاشت سے زمین خرید لیں گے تو آگے چل کر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے اب ایک ہی پراپرٹی اگر پانچ کنال کی ہے تو اس کو کتنی بار بیچا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے تین چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو بیچ دیا گیا ہو اور اور قبضے بھی ان کے حوالے کر دیا گئے ہوں تو آگے چل کر جب بھی کبھی پراپرٹ تقسیم کی جائے گی تو اس میں پھر یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ ان کو خانہ ملکیت میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ ملکیت میں اگر ایک آدمی کی پانچ کنال زمین ہے تو صرف پانچ کنال کی حد تک کی اس کو اس نے جس آدمی کو بیچی ہے اس کو خانہ ملکیت میں ٹرانسفر کیا جائے گا باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا انتقال خانہ ملکیت میں نہیں ہو سکے گا تو ان لوگوں کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یہ ڈوب جائے گی ان کی یہ رقم ڈوبے گی لہٰذا بغیر تقسیم کیے ہوئے خانہ کاش سے زمین نہ خریدیں تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ ہوں ابھی تو جلدی ہوتی ہے جب جس طرح یہ لیندین ہوتا ہے یہ سودا ہوتا ہے تو لوگ جلدی جلدی خریداری کر دیتے ہیں اس ٹائم کہتے ہیں چھوڑے کچھ نہیں ہوتا لیکن آگے چل کر جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو قدر آتی ہے کہ ہم کس جنجٹ میں فانس گئے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا فراد ہو گیا ہے تو خانہ کاش سے خریداری میں بہت بڑا فراد کیا جاتا ہے لہٰذا آپ جب تک اس زمین کی پراپر تقسیم نہ ہو تب تک آپ خانہ کاش سے زمین نہ خریدیں جو کھاتا شریک ہوتے ہیں ایسی زمین میں آپ جا کے اپنی رقم نہ ڈبائیں تاکہ کل آپ کو اس طرح کے کسی مسائل کا سامنا نہ پڑے اس پر میں ایک ججمنٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اب یہ عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہے دوزار انیس سی ایل سی تین سو پینتیس ٹو زیرو ون نائن سی ایل سی ڈبل تھری فائل اس میں عدالت نے کیا ڈیکلیئر کیا کہ ایک آدمی کے پاس اس کے شیئر سے زیادہ کا قبضہ موجود تھا اس کی جتنی ملکیتی زمین تھی اس نے وہ ایک آدمی کو بیچی لیکن چونکہ اس جس آدمی کو اس نے بیچی ہے تو اس کا انتقال خانہ کاشت میں ہوا تو اس پرانے مالک کا نام خانہ ملکیت میں موجود تھا اور اس کے قبضے میں زمین بھی زیادہ تھی یہ وہی ججمنٹ ہے بالکل سیم انہی فیکس پر ہے جس طرح میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کہا گیا کہ پرانے مالک نے اپنی اصل ملکیتی زمین بیچ دی لیکن چونکہ نئے مالک کا انتقال خانہ کاشت میں ہوا اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ جو ہے تحصیل دار وغیرہ جو ہیں انہوں نے خانہ کاشت میں انتقال کر کے اس انتقال کو سائن وغیرہ کر دیا لیکن ملکیتی جو خانہ ہے خانہ ملکیت جو ہے اس میں جو اصل مالک ہے اس کا نام ختم نہیں کیا جگہ اس کی جگہ نئے مالک کا نام نہیں لکھا گیا تو اس کی وجہ سے نئے مالک کے پاس جو کہ اس کے حصے سے زیادہ زمین تھی جس کا اس کے پاس قبضہ تھا تو اس نے نئے لوگوں کو وہ بیچتا گیا اور لوگوں کو بیٹا گیا اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تو کوٹ نے یہ ڈیکلیر کیا کہ جب بھی کوئی آدمی زمین خریدتا ہے تو اس کا نام اگر خانہ کاشت میں لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام خانہ ملکیت میں بھی لکھا جائے تاکہ لوگوں کو اس طرح کا نقصان نہ ہو تو کوٹ نے کہا کہ ایسا کوئی بھی انتقال جو صرف خانہ کاشت میں ہوگا اور خانہ ملکیت میں اصل مالک جو پرانا تھا اس کا ہی نام رہے گا تو کوٹ ایسے کسی بھی انتقال کو ویلڈ گرار نہیں دے سکتی اگر آپ نے آج اس طرح کی کوئی پاپٹی خرید لی تو پھر اس کے بعد فوراں اس کی آپ کیا کریں تقسیم کروالیں مثال کے طور پر اگر آپ نے خانہ کاش سے زمین خرید لی آپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کا کیا کریں کہ آپ فوراں اس کا آپ فوراں اس کی تقسیم کروائیں کوٹ سے تاکہ جو پرانا مالک ہے جس کے قبضے میں زمین زیادہ ہے لیکن ملکیت اس کی اصل میں کم ہے تو وہ مزید آپ کے ساتھ کوئی فراد نہ کر سکے آپ ایک پراپر تقسیم کروا کے اپنے حصہ جو آپ نے خریدہ ہے اس کی حد تک اپنا انتقال بھی پراپر طریقے سے کروالیں تو ویورز امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی مان اللہ